افغانستان جنرل پیز حمید کی بھی ملاقات وزیر خارجہ سے امریکی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات دو طرفہ تعلقات افغانستان اور علاقہ عام سے مطالق امور پر تباہ دلہ خیال وینڈی شوئی مین نے افغانستان سے امریکی اور دیگر شہریوں کے انخلاق کے لیے پاکستان کی معافنت کو سرہا دنیا افغانستان کی ہنگامی دنیا دو پر مدد کرے شاہ محمود قریشی کی گفتگی افغانستان کے صوبے کندوز کی مسجد میں دھماکہ سو سے زائد افراد جانبہاک اور دو سو سے زائد زخمی دھماکہ سعید آباد کے مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہوا طالبان نے علاقہ اوہیرے میں لے لیا سرچ آپریشن جاری کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اداروں کے خلاف زبان استعمال کرنے والے موں کے بل گریں گے آسمان کا تھوکا ان کے موں پر آئے گا الیکشن کے قریب نون لیگ میں نئی صف بندی ہوگی تین نئے گروپ دیکھ رہا ہوں شیخ رشید کا دعویٰ کہا چار ماہ انتہائی اہم ہیں پگڑیاں اچھالنے کا نہیں سنجید کی دکھانے کا وقت ہے سیاستدان مغرب کی طرف دیکھ رہی ہیں سیاست مشرق سے طلوع ہو رہی ہے عمران خان کی قیادت میں تبدیلی لائیں گے شہباز شریف نے قومی اتصاب آرڈیننس کو پارلیمنٹ پر عدم اعتماد اور عدلیہ پر حملہ قرار دے دیا کہا حکومت نے خود کو بجا کر اداروں کی آئینی آزادی چھیننے کا قدم اٹھایا آرڈیننس جمبوریت کا گلہ گھوٹ دے گا تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے حکومتی اقنامات روکیں گے شہباز شریف نے مولی لانڈرنگ کیس میں ایف آئیے کو جواب جمع کرا دیا بلوچستان میں سیاسی بہران سنگین ہو گیا گوونر بلوچستان سید زہور آقا نے ناراہ سبائی وزراء مشیروں اور پارلیمانی سیکرٹریز کے استیفے منظور کر لیے زہور بلیدی عبد الرحمان کیتران اکبر آسکانی محمد قان لہری اور ایسد بلوچ سمیت دیگر شامل وزیراعالہ جام کمال ڈٹ گئے کہتے ہیں اقلیت کے کہنے پر استیفہ نہیں دوں گا بلوچستان میں ہالناک زلدلہ تباہی کی داستان چھوڑ گیا جانبا کفرات کی تعداد چوبیس ہو گئی متاثرہ علاقوں میں امدادی کارربائیاں جاری عامی چیر جنرل کمر جعبید باجوا کی زلدلہ زدگان کے مشکلات میں کمی کے لیے ریسکیو انڈ ریلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت تی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم میں تین تبدیلیاں پخر زمان کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی سرپراز احمد اور حیدر علی کی ٹیم میں سرپرائز اینٹری خراب فارم کے بائے سازم خان اور محمد حسین کی چھٹی پوشدل شاہ عثمان قادر اور شاہنواز دہانی ریزروڈ کھلاریوں میں شامل زخوی سحیب مقصود کو ٹیم میں برقرار رکھنے کا فیصلہ میڈیکل رپورٹ کے بعد ہوگا قوامی ٹیم پندرہ کوبر کو متحدہ عرب امارہ توانہ ہوگی درمیز راجہ کے رابطے کام کر گئے پاکستان سازشوں کے خلاف میٹس جیت گیا نیوزرینڈ پرکٹ ٹیم پاکسر زمین پر کھیلنے کو تیار ہو گئی کیوی بورڈ چیف کی پی سی بی سے رابطے دورہ شیڈیول کیے جانے کی تصدیق کر دی ملتوی دورہ دو ہزار تائیس سے پہلے ہو سکتا ہے حتمی اعلان آئندہ ہفتے میں ہونے کا امکان مہنگائی سے پریشان عوام کو ایک اور چھٹکا بجلی ایک روپے پچانوے پیسے فی یونٹ اضافے مہنگی نیپرا نے اضافہ آگست کے فیول چارجز ایجسمنٹ کی مدنے کیا اطلاع کیا الیکسٹرک سارفین پر نہیں ہوں گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے